امزہ شباز کو پنجاب میں چیئرمن پی اے سی بنانے کا حتم فیصلہ وزیر قانون بشارت راجہ کہتے ہیں وفاق میں حکومت اور اپوزیشن تناؤ کا پنجاب میں فرق نہیں پڑے گا حکومت اور اپوزیشن سے تیشدہ معاملات پر عمل درامت کروائے گی وزیر اعلیٰ اور سپیکر کی واپسی پر اسملی اجلاس بلائے جائے گا پی اے سی کے چیئرمن کا چناؤ الیکشن کے ذریعے ہوگا حمزہ شباز لندن میں مزید چودہ روز قیام کریں گے ہائی کورٹ نے حمزہ شباز کو لندن ٹھہرنے کی اجازت دے دی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق عرفان نے حمزہ شباز کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا بیٹی کو دل کا مسئلہ ہے تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا حمزہ شباز نے عدالت سے مزید رکھنے کی اجازت مانگی تھی ابتحادیوں میں ایک اور اہد و پیمہ کافلیگ اور پی ٹی آئی کا بلدیاتی الیکشن میں مل کر لڑنے پر اتفاق نیم الحق اور چودری شجاعت کی ملاقات میں فیصلہ ہوا نیب پر پہلے ہی بڑے الزامات لگ رہے ہیں اب نیب بینچ بھی اپنی مرضی سے بنوائے گا شباز شریف کی درخواست زمانت پر نیب کا اعتراض مسترد نیب نے موجودہ بینچ تبدیل کرنے کی استعداد کی تھی کہ اس کی سماعت جسٹس شہزاد ملک پر مجتمع بینچ ہی کرے گا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم خان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا نیب نے شہباز کی درخواست زمانت کے خلاف دستاویزاد جمع کروا دی رمضان شگر ملز کیس میں دلائل کے لیے بکلا آج تل نیب میں گرفتار سابق سینئر وزیر علیم خان کا گرفتاری کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ علیم خان اپنی لیگل ٹیم کو ہائی کورٹ میں کیس تائر کرنے کی ہدایت کریں گے علیم خان نے نیب کے ساتھ مکمل تعاون کیا گرفتاری غیر قانونی ہے لیگل ٹیم سانیہ مورل ٹاؤن نئی جی آئی ٹی کی تحقیقات تیز کیس کی تفتیش میں اہم پیش رفت شہباز شریف کو بھی آئندہ ہفتے جی آئی ٹی کے سامنے پیش کر جانے کا امکان ایف آئی ای آر میں شامل پولیس حیلکاروں کا بیان کلم بند سانیہ مورل ٹاؤن کی تصاویر اور ویڈیوز بنانے والے نو افراد کا بیان بھی ریکارڈ کیا جائے گا بیورکریسی میں تبدیلی نہ آئی پنجاب اسملی کا ایوان بیورکریسی کے سامنے بے بس منظور ہونے والی ہٹارہ قرار دادیں سرد خانے کی نظر عمل درامت نہ ہو سکا ارکان اسملی میں تشویش کی لہر معاملہ سپیکر کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ شہر کو ساف ستھرا بنانے اور ثقافتی ویرسے کو بچانے کا منصوبہ مچھلی منڈی اور ریم مارکٹ کو سگیاں کے مقام پر جگہ دینے کا فیصلہ موزا گنچ کلا اور موزا بیگم کورٹ میں ارازی دی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر سالحہ سعید کہتی ہیں ریم مارکٹ پچاس کنال مچھلی منڈی کو بیس کنال سرکاری ارازی ملے گی منتقلی میں ایک سے ڈیڑھ سال لگ سکتا ہے انجمنے آرتیاں مچھلی منڈی پیسلے پر خوش منتقلی کے اعلانات پر جلد از جلد عمل درامت کروانے کا مطالبہ تبدیلی سرکار نے بھی شہر کی حالت نابدلی ترقیاتی کام ادھورے سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے سے عوام عذیت کا شکار مال روڈ کے قریب مکلیگن روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ٹرافک جام معمول پیدل چلنا محال کاروباری سرگرمیاں بھی متاسر نیپیر روڈ پر بھی کھڑے ہی کھڑے آٹھ ماہ بعد بھی سڑک کا تامیراتی کام مکمل نہ ہو سکا پنجاب کارڈیولوجی کے سامنے بھی سڑک پر گڑھا پڑ گیا ٹرافک کا نظام درہم برہم شہریوں کا گزرنا مشکل ہو گیا اسلام پار کے علاقہ میں جوہڑ کا منظر پیش گندہ پانی گلیوں میں داخل رہائشی بیمار ہونے لگے بغیر کانونی بھرتیوں کا الزام بی جی ریسکیو ون ون ٹو ٹو رزوان نصیر کا خاتہ کھل گیا انٹی کرپشن نے چارچ شیٹ کر دیا میٹرک پاس کو گریڈ اٹھارہ میں کیسے بھرتی کر دیا بغیر تجربے کے کیسے لاؤ آفیسر تائینات کیا گیا تین روز میں جواب تل جامعات سے اسادزہ کی برطرفی کا معاملہ یونیورسٹیز اکیڈمک سٹاپ ایسوسییشن کا سڑکو پر آنے کا اعلان صدر ڈاکٹر محبوب کہتے ہیں انیس فروری تک اسادزہ کو بحال نہ کیا تو بھرپور احتجاج کریں گے حکومت فوری طور پر جامعات میں وائس چانسلر کی تکاروریاں کریں اسادزہ کیلئے قومی پالیسی بنائی جائے غریب کو علاج کے لیے کارڈ ملے گا پنجاب میں راجنپور سے سہت کارڈ کے اجرا کا آغاز وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں روہ سال بہتر لاکھ سہت کارڈ تقسیم کیے جائیں گے سہت کارڈ سے ساڑھے تین کروڑ آبادی کو فائدہ ہوگا کارڈ پر سات لاکھ بیس ہزار علاج کی سہولت ہوگی پاکستان کو محولیاتی تبدیلی کا خطرہ لاحق پانی کا مسئلہ بھی درپیش ہے آنے والی نسلوں کو اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وزیر مملکت محولیات زرتاج گل کا فاطمہ جناہ میڈیکل کالج میں کلین اینڈ گرین مہم کے حوالے سے تقریب سے ایک کتاب کالج میں پودا بھی لگایا ڈی آئی جی آپریشنز لاہور محمد وقاس نظیر کی زیر سدارت اجلاس مورل ٹاؤن ڈوین میں پرائم کنٹرول کے حوالے سے تبادلہ ایک خیال کیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کی کہانہ سرکل میں جرائم کی تشویشناک صورتحال پر افسران کی سرزنش ایموشنل انٹیلیجنس کا انوان موٹیویشنل سپیکر شوانہ مفتی کا لمز میں لیکچر مستقبل کے مہمماروں کی رہنمائی جذبات کو دماغ پر حاوی نہ ہونے دیں سب سے اہم ذینی تناؤں میں جینا ہے مشکل قدرتی ہوتی ہے مگر اسے سر پر سوار نہ کریں دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کا عنوان پنجاب یونیورسٹی میں تقریری مقابلے مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کے طلبہ کی شرکت سابق گورنر پنجاب لیپٹیننٹ جنرل ریٹائٹ خالد مکتور بولے معاشرے میں انسانی ہمدردی کے مربوط منصوبوں کی ضرورت ہے چیئرمن پاکستان ریڈ کریسنٹ نے نوجوانوں کو ملک و قوم کا اساسہ قرار دیا نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں نمائی تقسیم کیے گئے اور سہت کے پیغامات کو مصبت انداز میں عوام تک پہنچانا فلیٹیز ہوتل میں انٹیگریٹڈ کمیونکیشن سیل کی لانچنگ تقریب ڈاکٹر شگفتہ زیری ڈاکٹر ندیم زکا سمیت دیگر سہت پروگرامرز کے فوکل پرسنز کی شرکت شرکہ کی جانب سے پی ایس پی یو کے سیل بنانے کی کاوش کو سرہا گیا اور کراچے تحسین پیش کیا گیا